نہیں میں تو دیکھیں نا آپ لوگ مسلسل لکھ بھی رہے ہیں اس کے اوپر ویڈیو بلوگز بھی ہو رہے ہیں اس کے بارے میں مسلسل کہا جا رہا ہے کہ لندن میں میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہ میٹنگز جو ہیں پاکستان کی سیاست کی کس کی میٹنگ ہو رہی ہے کس کی میٹنگ ہو رہی ہے کس کے ساتھ ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی میٹنگز ہو رہی ہے کوئی نہیں میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کی میٹنگز ہو رہی ہے کسے ہو رہے ہیں آپ کے نالج میں نہیں ہے کون کیا ہے اچھا چلے یہ بتائیں کہ یہ جو پی ایم ایم کے لوگ میڈیا کو کہتے ہیں مجھے ایڈوکیٹ کریں کسے ہو رہے ہیں جی کہ ہم تو سن نہیں رہے ہیں کہ میٹنگز ہو رہی ہیں ہمیں خود ٹھیک طرح سے نہیں پتا کہ بڑی امپورٹن میٹنگز ہو رہی ہیں لندن میں نہیں میں نے تو کہا نا جو پی ایم ایم کے لوگ سب میڈیا کو کہہ رہے ہیں جسے بھی آپ کے سامنے جاوید عباسی صاحب نے کہا نہیں ولی صاحب اب جیسے آپ کے سامنے بھی آپ کو ایسے ہی وہ سنریر چاوید عباسی صاحب نے کہا کہ حالات اتنے خراب نہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم گرانا بھی نہیں چاہتے لیکن حکومت خود سے گر جائے گی چونکہ حکومت کی اوپر دباؤ اتنا ہے نہیں یہ یہ خود فریبی ہے جو بھی کہہ رہے ہیں اس سے میں پہلے ایک بات ارز کر دوں سب سے پہلے میں آپ کو آئینی بات ارز کر دوں یہ وہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ مارچ میں کوئی ایک مارچ ہوگا آپ نے کہا نا بجٹ سے پہلے کتنی کیا ہونے والا ہے یہ وہ دور نہیں رہا وہ جو آٹھویں ترمیم جنرل زیاہ لاکھ نے کی تھی اور پھر اس کے بعد ستارویں ترمیم جو ستارویں ترمیم جو جنرل مشرف نے کی تھی اس میں ایک آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی ہوتا تھا جس کو محلاتی سازشوں والا آرٹیکل کہتے تھے جس میں یہ باتیں ریلیونٹ ہوتی تھیں کہ کسی کی کتنی مجورٹی ہے سارا سلسلہ جس میں پہلے غلام اساق خان نے بینظیر کو گھر بھیجا بھٹو صاحبہ کو پھر اس کے بعد میانواز شریف کو بھی بھیجا پھر فاروق لغاری صاحب نے اس کو بھیجا بینظیر بھٹو صاحبہ کو اور سب سے پہلے جنرل زیاہ لاکھ نے محمد خان جنرل صاحب کے بارے میں وہ استعمال کیا تھا وہ آرٹیکل تو ہے ہی نہیں جو صدارتی ثواب دیدی اختیار اسیمبلی کو توڑنے کا اور کیبنٹ کو ڈسمس کرنے کا اور حکومت کو پیک اپ کروانے کا ہے اور اسی طرح سبائی حکومتوں کو وہ تو ہے ہی نہیں اختیار اب تو یا کوئی اگر ادم اعتماد کی مومنٹ ہو کسی گورنٹ پہ سبائی ہو یا وفاقی ہو تو پھر یا لیڈر آف دا ہاؤس لیڈر آف دا ہاؤس اگر ہو جو کہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں نیشنل اسیمبلی میں یا چیف منسٹر ہوتے ہیں پروینچل اسیمبلی میں وہ اگر اسیمبلی کو ڈیزولف کریں اپنے کل ہی اختیارات کے نیچے وہ ڈسکریشنی وہ اپسلوٹ پاور ہے تب ہی کوئی میٹ ٹام الیکشن یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کوئی کسی قسم کے جی بلکل بڑی لاؤڈ ان کلیر مجھے نہیں لگتا میں نے پڑھا افات کا کولم ظاہر ہے ان کی اپنی انفرمیشن یقیناً ہوگی دیکھئے ایک تو ابھی یہ جو بات ہمارے دوست کر رہے تھے یہ میرا خیال ہے میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ بہت سے لوگ اٹھارویں ترمیم پہ بڑی تنقید کرتے ہیں لیکن جس طرح ففٹی ایٹ ٹو بھی ختم ہوئی اسی طرح اٹھارویں ترمیم نے بھی بہت سے راستے روگ دیئے اس طرح کی سازشوں کے اور اس میں یہی ہے کہ پولٹیکل پارٹیز یا ایم این ای ایم پی ایز کے لیے اب اتنا آسان نہیں رہا اپنی وفاداریاں تبدیل کرنا دوسری بات یہ کہ اپوزیشن ہی نظر نہیں آرہی تو تبدیلی کیسے آئے گی یعنی اپوزیشن کے اندر وہ ریزسٹنس نظر نہیں آرہی وہ ویلنگنس نظر نہیں آرہی وہ جو ان کو ان کی آپس کا اتحاد نہیں نظر آرہا اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں پچھلے سال ہم نے دیکھی چیرمن سینٹ کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈن یعنی اگر اپوزیشن ایپسولوٹ میجورٹی ہونے کے باوجود بھی چیرمن سینٹ کو جو ہے وہ ووٹ آؤٹ نہیں کر سکی تو وہ پرائم منسٹر کو ووٹ آؤٹ کیسے کر سکتی ہے جو پرابلم جو ہے گورنمنٹ کی وہ گورنمنٹ کی اپنی پرابلمز ہیں اس میں وہ ایگریویٹ ہوتی ہیں اتحادی ناراض ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پرابلمز پر آئیں تو پھر اس کا تو ہم فیصلہ کر لیں نہ مظہر اس کا تو فیصلہ کر لیں کہ پی ایم ایل این کے سارے مہمران جو ہیں ممبر پنجاب اسمبلی ہوں یا نیشنل اسمبلی کے ہوں اور سینٹ سب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے کوئی کہتا ہے مہنگائی کے ورے سے کچھ ہو جائے گا شاید عوام آ جائیں گے سڑکوں پہ کوئی کہتا ہے کہ معاملہ تیپ آگئے ہیں سی سپائر سے چیزیں بڑی آگے چلی گئی ہیں چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں جب سے ہم نے مختلف قسم کی امینڈمنٹس کو سپورٹ کیا ہے تو یہ پھر ایک کیلکولیٹڈ قسم کی مہنگی ڈس انفیمیشن کیمپین ہے دیکھیں محیط پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این تو ظاہر ہے وہ چاری ہے کہ اس کے ایم ایل ایز ایم پی ایز انٹیکٹ رہے ہیں وہ کہیں ادھر سے ادھر نہ جائیں تو ایک تو یہ ٹیکٹس ہو سکتی ہے اور کیونکہ کوئی اگریسیف کیمپین ہی نہیں چل رہی اتنی شدید مہنگائی ہے لیکن اپوزیشن آپ کو سڑکوں پہ نظر نہیں آتی اپوزیشن یعنی عمران خان کو جتنا بڑا چیلنج دیا جا سکتا تھا اپوزیشن کی طرف سے مہنگائی کے حوالے سے تو انہیں تو وہ چیلنج کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا اور لوگ ٹھیک ہے لوگ فرسٹریٹ ہیں ایم پی ٹی آئی کی پاپولارٹی گراف اور وورڈ بینک یقیناً اس سے متاثر ہو رہا ہے اور اگر اس پہ یہ کنٹرول نہیں کر پائے تو اور بھی متاثر ہوگا اور اس کے نتائج ان کو لوکل باڈیز الیکشن میں مل سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لیے اپنی پرابلمز بہت ہیں لیکن اپوزیشن کی طرف سے کوئی ریزیسٹنس نہیں ہے صرف یہ چیز ہے کہ اس طرح کی انفرمیشن اور اس طرح کی خبریں کیوں پھیلائی گئیں دیکھئے جب اتحادی ناراض ہوئے تو اچانک لوگوں کو لگا کہ مکم پاکستان پی ایم ایل کیو مینگل صاحب اچانک سارے اتحادی کیوں ناراض ہوگئے تو ہمارے یہاں جو کانسپریسیز تھیوریز ہوتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہو کیونکہ اچانک ایک بڑی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد اتحادی واپس آنا شروع ہو گئے تو ایسا ہی ہوتا رہتا ہے کہ پرابلمز ہوتی ہیں پرابلمز سوٹ آؤٹ ہوتی ہیں سب سے جو عمران خان کا اس وقت ایڈوانٹیج مجھے نظر آتا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بھی اس طرح کے معاملات پہ کشیدگی نہیں ہے اور آپ کیا جو گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہیں اوپر نیچے ہوتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول ضرور رہتا ہے اس لیے مجھے عمران خان کی گورنمنٹ کو کوئی امیجٹ تھریٹ نظر نہیں آتا میری نظر میں میرے ساتھ رہیے سنر جعبید عباسی صاحب یہ تو سب کو سننے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ میاں عباس شریف صاحب شہباز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں ساگڈار صاحب بھی وہی ہیں حسن حسین بھی وہی ہیں پارٹی اس وقت اس کے پاس کوئی سینٹرل لیڈرشپ نہیں ہے تو پارٹی کے لوگوں کو حمد دلانے کے لیے پرنسپلی طور پر پی ایم ایل ان کی رینک ان فائل کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کہ کہیں پی ٹی آئی ان کی خرید و فوق نہ کر لیں ان کو متاثر نہ کر لیں ایک تاثر ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ ہماری کوئی ڈیل اسٹیبلشمنٹ سے ہو گئی ہے اور اس کے لیے میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے بلاغو سفیر کو استعمال کیا جا رہا ہے ویڈیو بلاغز کروائی جا رہے ہیں کولم بھی شاید لکھوائی جا رہے ہیں کچھ اس قسم کی کہانی لگ رہی ہے راؤنڈ ریالی میں تو کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی یہ میں پیرزادہ صاحب آپ سے یہ اگر نہیں کرتا پہلے بھی آپ نے اپنی بات میں شایدی اپریشن دیا کہ کوئی یہ مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے نام کہہ رہے ہیں لوگ تو آپ کے ہی کہہ رہے ہیں بلکل نہیں یہ سب لوگ آپ سے ہی لنکٹ ہیں میں بری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہور حصہ بھی بنے تو ہم اس وقت کی حصہ نہیں بن رہے اس بات کا کہ ہم بلکل نہیں ہمیں تو بہت اگر مقام آپ کے لوگ کے کہہ رہے ہیں بس یہ حکومت خود سے گرنے والی میں ہاں حکومت خود سے کیسے گرے گی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت سب سے زیادہ انپپولار ہوگی ہے پاکستان میں یہ پاٹی جو ہے ہم کہہ رہے ہیں وہ تو حکومتیں ہو جاتی ہیں نہیں ہم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جو مہنگائی ہے اور اتنی بڑی فرسٹیشن ہے اس وقت عوام کے اندر اتنی بڑی بیرزگاری ہوگی ہے اگر حکومت نے ہوش کے ناخن فوری نہ لیے اور اگر کوئی فوری طور پر ایکشن ہے جو ہمیں ایکشن لے نہیں سکتے ان کے پاس کوئی میپ نہیں ہے کوئی روڈ میپ نظر نہیں آرہا یہ جب ہی یوٹیلٹی سٹور میں یہ پیسے جو دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں پیکے دے رہے ہیں اساس پرگرام کے پیسے اٹھا کے دے رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس دن ہی پڑنے والا کہ اس ملک کی معاشی حالات بڑے خراب ان کو کیا کرنا چاہیے چلے آپ اتنے کنسرن ہیں تو اس حکومت کو کیا کرنا چاہیے حالات کو بہتر کرنے اس کو پہلے دن سے سمجھا رہے تھی جو شہباز شریف صاحب نے پہلے دن نشنل ساملی میں آکے تقریر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اکاؤنٹ بیلٹی کا پراسیز آپ جاری رکھیں ہم سب کو اندر کر لیں اس سے ملک نہیں ٹھیک ہوتا آئیں بیٹھ کر سارے ملک اور اس ملک کی چارٹر آف ایکانمی بنائیں سارے مل کر اس کے لیے میند کریں اور اس ملک کی ایکانمی بہتر کریں اس ملک میں خوشاری لائیں لیکن آپ لوگ جب ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے ختم کریں آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو کوئی آئیڈیاز لے کر آئیں گے یا محلس کو اتنی گوڈ ویلش ہو جائیں گی ہم شامل نہیں ہونا چاہتے تھے کہتے تھے کہ جب ریاست کو کوئی مسائل علاق ہو جائیں دیکھیں نا اگر میں میں لاجک دے رہا ہوں آپ اگر ان کی تعریف کر رہے لگ جائیں گے میں تعریف نہیں علمامہ کا معاملہ ہوا ہم ان کے مخالف تھے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوگئے ایک ریاست کا مسئلہ تھا اس کے بعد ابھی دوبارہ اگر مسئلہ جب آیا ہمارا پاکستان کے اوپر کوئی مسئلہ مسائل آئے ہم سارے لوگ کھڑے ہوئے ہم پارلیمنٹ کھڑی ہوئے ہم نے کہا نہیں ہم آج بھی سمتے ہیں وہ تو دشمن سے مقابلے کا مسئلہ تھا یہ اس سے بھی خطرناک بات ہے کہ ہمیں اگر آج اس پالیسی کے اوپر ہم سب نے توجہ نہ دی اور حکومت نے زیادہ سیریس اسپیکشن نہ لیے میں اگری پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ حکومت کے ساتھ سپوز پی ایم ایلین اور پی پی بھی ہو جائیں گے تو آپ کیا کوئی ایسے بریلینٹ انٹیلیجنٹ آئیڈیاز جنریٹ کریں گے ایکانومی کے بارے میں جو حکومت کو سمجھ نہیں آ رہے پیزادہ صاحب یہ بات میں نے جو ابھی آپ نے کہا کیا کریں گے آپ کو میں چودہ مہینے پہلے کی بات آپ کو سنا رہا تھا کہ شہباز صریف صاحب نے اس وقت ان کو آئیڈیا دیا تھا کہ یہ آگے چل کر آپ خراب ہو جائیں گے مربانی کریں گے پارلیمنٹ کو بھی چلنے دیں اپنی اکاؤنبیلٹی کب کیا کریں آئیڈیا تھا کیا اس کے علاوہ کہ ہمیں بھی ساتھ بلائیں نہیں کہ چارٹر آف ایکانومی سائن کر کے پاکستان کے لیے ایک روڈ میپ کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھاتے ہیں اس وقت حسد عمر صاحب ڈائیوینگ شیئر ہم نے کہا ہے کہ حکومت ڈائیوینگ شیر پہ ہو ہمارے لوگ ہم آئیڈیا دیں گے کہ کہاں آئیڈیا دیں گے نیشنل سمجھے اور سینرڈ میں جائی آخری جواب بریک سے پہلے ایک 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 مجھے جملہ جو انہوں نے بات نہیں مانی جو آج سے شاید ماننے کے لیے یہ آج اکانومی کی جو صورتحال کا یہ ہے اس کے ذمہ دار یہ حکومت اور اس ملک کی جو حکومت اور اس کے ملک وزیراعظم ہیں انہوں نے اس ملک کو یہاں آکے کھڑا کیا یہ صورتحال میں مجھے یہ جاتے ہوں اتنا دیر آرگومنٹ یہ ہے سینرڈ عباسی صاحب کا کہ اتنی سنسیر آفر کی گئی شہباز شریف صاحب کی طرح سے کہ جس طرح دشمن کے مقابلے میں تمام سیاسی جماعتیں اپنے ڈیفرنسز کو بھلا کے اکھٹی ہو جاتی ہیں